پیارے دوستو آج کے اس واقعے میں ہم جانیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت فاطمہ نے ایک قریج کی مانگ کی تو ایسی کیا بات ہو گئی کہ آپ رسول پاک نے حضرت فاطمہ تو زہرہ کو کنیز دینے سے بلکل منع کر دیا جانیں گے پوری کہانی آج کی اس ویڈیو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا پورا کام کاج خود انجام دیا کرتی تھی جھاڑو اپنے ہاتھ سے دیتی چکی اپنے ہاتھ سے تیس تیسے ہاتھوں میں گھٹے پر جایا کرتے تھے آگ کے پاس بیٹھ کر گرمی کی شدت کے باوجود کھانا پکاتی تھی ان تمام امور کاموں کو انجام دینے کے باوجود اپنے شوہر حضرت علی کی خدمت میں کبھی بھی کمی واقعہ نہ ہونے دی نہیں کبھی ایک وقت کی نماز قضا کی ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مالِ قنیمت میں باندی اور غلام آئے آپ اپنے شوہر کے بہد اسرار پر ڈرتے ڈرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ آلیا میں ایک باندی گھرے لو کام کاج کے لیے طلب کرنے گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو اس سے بہتر ہو جس کا تم نے مجھ سے سوال کیا ہے فرمایا رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چوتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے بخاری شریف صفحہ نمبر چار سو تین